جب بہت زیادہ تیز ہوا چلتی ہے یا آندھی آتی ہے تو ہم کو کس طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کیا دعا ہے جو ہمیں اس وقت پڑھنے چاہیے اس کی جو دعا ہے وہ صحیح بخاری میں ہیں اور مسلم میں ہیں متفقہ عنہ الہدیس ہے اور اس کی راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتی ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں اس کی خیر کا اور اس میں جو خیر ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس میں جو شر ہے اس سے اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور جب آسمان پر بارش کے احسار نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا آپ کبھی گھر سے باہر آتے اور کبھی اندر جاتے کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے ہٹتے اور جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف زائل ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ کیفیت پہچان کر آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ شاید کہ یہ احسن نہ ہو جیسے قوم آدھ نے کہا تھا جب انہوں نے یہ عذاب کو عبر کی صورت میں اپنے میدانوں کے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ بادل دیکھتے تو فرماتے اسے رحمت بنا دے تو جب آپ بہت تیز بارش دیکھیں یا بہت زیادہ ہوا آپ چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو ہے وہ رحمت کی دعا مانگنی چاہیے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفقون اعلیدیث ہے اور اس کی بھی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کا قوہ نظر آ جائے آپ تو بس تبسم فرماتے تھے مطلب مسکراتے تھے جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کے خوف کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمائے ہو جاتے تھے تو جب بہت زیادہ تیز ہوا چلے یا بارش آئے بہت زیادہ تو اس وقت ڈرنا چاہیے ایک اور حدیث آتی ہے سنن ابو دعود میں اور اس کے راوییں حضرت عبو حریر رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہوا اللہ کی رحمت ہے کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے اور کبھی یہ عذاب کے ساتھ آتی ہے تو اسے برا بھلا نہ کہو اور اس کی خیر کے مطالق درخواست کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پنہ طلب کرو موسیقی